بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری ویڈیو لیکچر آب آٹوکیڈ تیٹویل سیمبل کریشن اینڈ ایلیکٹرکل سکیمیٹک آن آٹوکیڈ آٹوکیڈ میں یہ سیمبلز آپ کو پری ڈیفائنڈ مل سکتے ہیں انڈ ڈیزائن سنٹر لائبری آل دو جو سیمبلز آویلیبل نہیں ہیں تو وہ خود سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور ایون گوگل پہ سرچ کرنے سے بھی آپ کو ڈیفرن سیمبلز کے لائبریز آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ڈرائنگ کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح کے سکیمیٹک بہت ایزیلی آٹوکیڈ میں بنا سکتے ہیں اس ویڈیو لیکچر کو ہم دو پارٹ میں بنائیں گے ان فرسٹ پارٹ ہم ایک بڑا سیمپل سرکٹ بنانا سیکھیں گے اور اس کے بعد ہم کمپلک سرکٹ کی طرف آئیں گے کہ وہ کس طرح ہم بنا سکیں گے تو سب سے پہلے میں آٹوکیڈ کو اوپن کرتا ہوں اور میں کوئی بھی ڈرائنگ بنانے سے پہلے ڈرائنگ لیمٹس کی سیٹنگ اور یونٹ سیٹنگز ایمپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے میں امی سیٹ اپ انٹر کر دیتا ہوں میں یہاں پہ یونٹ ٹائپس ڈیسیمل سیٹ کروں گا کیونکہ کوئی بھی ایلیکٹریکل سرکرز جو ہیں یا ایلیکٹریکل سکیمیٹک ہوں ڈیسیمل میں ہی زیادہ بناتے ہیں اور ڈرائنگ لیمٹس میں رکھتا ہوں ٹین بائی ٹین بڑا آسان سیمپل سا ایک سرکٹ بنانا سیچیں گے انیشیلی میں ایک ریکٹینگل دراؤ کرتا ہوں اور اس کی ڈیمینشنز میں رکھتا ہوں ڈی ایلٹر 5 ایلٹر 3 ایلٹر یہ میرے پاس ہے یہ کنیکٹڈ ہے اس کو ایکسپلوٹ کرتا ہوں x انٹر select object انٹر اب یہ ڈیسکنیکٹ ہو گیا یہ الیدہ الیدہ لائن ڈیسکنیکٹ ہو اس کے بعد میں اپسٹ لے کھوں ایلٹر پوسٹ 2 او انٹر 2 انٹر اگین او انٹر 2 انٹر select line فریک انسائیڈ اور یہ لائن کنیکٹڈ ہی یہاں سے یہاں تک اس کو بھی میں ٹرائم کر دیتا ہوں دو لوگ میں ٹرائم کر دیتا ہوں اور دوبارہ یہاں پہ ایک لائن ڈوا کر دیتا ہوں اس کو الائدہ لائن میں کنورٹ کرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم اپنے سیمبلز کو پلیس کر سکے ایکزیٹ ایڈ دا میڈل پوائنٹ اور سٹارٹن اور انڈ پوائنٹ تو اب یہ الائدہ الائدہ لائنز ہے میرے پاس تو اس میں میں ڈیفرنٹ سیمبلز کو پلیس کر سکتا ہوں فور سیمبل اور فور ڈیزائن سنٹر لائیبری آپ کو پس کنٹرول ٹو اینٹر کی بورڈ سے کنٹرول کی اور ٹو اینٹر کرے تو آپ ڈیزائن سنٹر لائیبری کو اوپن کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ میکنیکل آپ کو ڈیفرنٹ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ڈیزائن سنٹرز کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ سیمبلز نظر آئیں گے ایون ایلیٹرکل کی بھی آپ کو نظر آئیں گے ویلڈنگ کے سیول کے بیسک الیکٹرونکس کے ہوم ارکٹیکٹرل اور لینڈسکیپنگ کیچن اور ڈیفرنٹ ایچ بی ای سی سو پاور ایلیٹرکل پاور کی بھی آپ کو کچھ سیمبلز نظر آئیں گے میں بیسک الیکٹرونکس میں جاتا ہوں تھا کہ ہاؤس کے بھی کچھ ہیں اور یہاں پہ بلوکس میں آتا ہوں اب یہاں پہ آپ کو بیٹری بھی آویلیبل ہے گراؤنڈ بھی آویلیبل ہے سو ریزسٹر بھی ہے تو جو سیمبل آپ کو ریکوائر ہے یہاں سے کلک کرو بار کی طرف ڈرائگ کریں جنہیں سیمبلز آپ کو ریکوائر ہیں مجھے سوپا جی بیٹریز میں کلوز کر دیتا ہوں ایم اینٹر سیلیٹ آبجٹ اینٹر آپ موف کر سکتے ہیں آبجٹ کو جب آپ موف کریں ایم اینٹر اور آپ ایف ٹو پریس کریں ایف ایٹ ساری تو آپ اس کو ہریزنٹل یا ورٹیکلی صرف موف کر سکتے ہیں اگین پریسنگ ایف ایٹ یو کن موف ایزیلی تو ایف ایٹ پریس کرنے سے آپ اس کو ایزیلی موف کر سکتے ہیں ارتوگنیلٹی اگر آپ آف کریں گے تو بعض اقت سیمبلز کا سائز سمال یا آپ کو سرکٹ کی ساب سے اس کا سائز ڈیفرنٹ سائز کو آپ ایڈزسٹ کر سکتے ہیں مطلب یہاں پہ مجھے اس سمبل نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کمپیرٹیبلی سمال ہے تو سکیلنگ کر سکتے ہیں ایس سی اینٹر سلیٹ اوبجٹ اینٹر کلک کر اوبجٹ کے اوپر میں ٹو پریس کروں گا یہ ٹو ٹائمز سکیل ہو جائے گا اگر آپ تری پریس کریں گے تو تری ٹائمز ہی سکیل ہو جائے گا اگر سائز کمپیرٹیبلی لارج ہے تو اس کو آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں پوائنٹ فائی پریس کرنے سے تو یہاں پہ میں ٹو ٹو پریس کر دیتا ہوں اور ایس سی اینٹر سلیٹ اوبجٹ اینٹر کلک کر ایندن پریس ٹو تو میرے خاند میں آپ بیٹر نظر آنگے موف کروں گا میں اس کو ایم اینٹر کوشش کر اس کو میڈل سے یہ میڈل پوائنٹ ہے اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پہ اگزیٹلی میڈل پہ میں پریس کر سکتا ہوں کی سرکٹ میرا مور پریسائز اینڈ ایکویٹ نظر آئے اور اس کو بھی یہ میں ٹرم کر دیتا ہوں اس کے میں کپیز بھی لے سکتا ہوں سی پی اینٹر کلک اینٹر ایک کپی ایک کپیز اب دوسرے کو میں یہاں پہ پلیس کرتا ہوں ایم اینٹر اس کا میڈل پوائنٹ اگر آپ کے پاس اور سنیپ کی سیٹنگ پراپر ہو تو پھر آپ ایزیلی میڈ پوائنٹ اور اس کو یہاں پہ اگزیٹلی میڈ پوائنٹ ٹی آر ڈبل اینٹر اور یہ ایکسٹر لائنز کو آپ ٹرم کر سکتے ہیں اب اس کو روٹیٹ بھی میں کر سکتا ہوں اگر اس کو میں نے ورٹیکلی پلیس کرنا ہے فور دیٹ آر اینٹر سلیٹ سیمبل کلک یہاں پہ کورنر پہ کلک کریں نائنٹی اینٹر کریں اس کے میں کوپی لے لوں گا اسی لئے پھر سی پی اینٹر کوپی تو دوسرے مجھے روٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور ایم اینٹر اس کو موپ کریں اینٹر اور اس کو اگزیٹلی میڈل پوائنٹ اگر میں یہاں سکتا ہوں انسے میڈ آگے ایکسرا لینک آب ٹرین کر سکتے ہیں اس لینک آب ایریس کرتے ہیں اینٹر ٹر دبل اینٹر اس کو بھی میں روٹیٹ آرو اینٹر سالیٹ آبجیٹ اینٹر کارنر پہ کلک کریں دیں نائنٹی پہ ایون اپس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اینٹر سالیٹ آبجیٹ اینٹر اس کا میڈ یہاں سے اور ساکر سکتے ہیں اور ساکر سکتے ہیں اس مائین کے آئے سے ٹرین سالیے تو یہ میرے پاس ایک سرکٹ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہاں ٹرین کریں ٹرینٹر آپ کو شاید یہاں پیزی دی نظر آجائے یہ اس کو موف کر دیتا ہوں اس کو ایک زیٹلی اس کو اس کی میں کوپی دیتا ہوں دوبارہ بہتر ہے کہ میں اس کو کوپی پر کے اس کی اوپر میں کلک کرتا ہوں ایڈیٹ یہ دوبارہ بہتر ہے یہ دوبارہ بہتر ہے اس نے ایک روی ہے اور یہ میں میرے پاس ہے 5 بارم کلر سر پاس کوشش کریں کہ آپ کو بہتر نظر آئیں اگر آپ کو سائز میں اس کے یہ کم بھی کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو پوائنڈ ون کر دیتا ہوں آپ اپنے سرکٹ کی ساب سے سیمبلز تو آور ٹکس کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ برا نہ لگیں آور ٹکس کو دوبارہ ٹکس کو دوبارہ ٹکس کو دوبارہ ٹکس کو دوبارہ ٹکس کی اوپر ٹکس کو دوبارہ ٹکس کی ایڈجسٹ کر سکتا ہے ٹکس پوائی جاتی اس کو دروہ ٹکس کی ایڈجسٹ کر سکتا ہے ٹکس کا دوبارہ ٹکس کی ایڈجسٹ کر سکتا ہے پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے اس کو موو کرنے میں تو اسان تر ہی رائے کہ یہاں پہ ایک لائن ویسے میں اڈراک بیٹھا ہے یہاں پہ بھی بھی متقس دیکھ سکتا ہوں تھی انٹر آر تھی انیشیل میں یہاں سے آہ یہاں سے آپ کو دیفرنٹ سیمبل مل جائیں گے یونٹس ڈیلٹا بھی ہے اور یہاں پہ انگلس کے لئے بھی امیگا صدیر کر دیتا ہوں سے اور یہاں پہ بھی کچھ کریں کہ سیمبلز کا سائز جتنی بھی سیمبلز یوز ہو رہے ہیں ٹکس کا سائز جتنا بھی جہاں پہ بھی آپ ٹکس یوز کر رہے ہیں تو اس کو ایکول رکھے تاکہ آپ کا سرکٹ زیادہ ایکوریٹر لگیں اس کے میں کوپی لے دیتا ہوں چلو اس کو اس کو آپ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ ٹکس کو بھی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو بھی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کو روٹیٹ نہ کریں جس لیکس سیمبلز آپ اس کو کسی یہ آر فور ہے اور اس کی ویلیو میرے پاس ہے ٹین ہے اگر سباز اور یہ یہاں پہ بھی ٹین ہے تی انٹر ہیں یہاں 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 آپ اس لئے بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لایر میں ڈیفرنٹ سیمبلز کو ڈیفرنٹ لیئر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر میں ایل اے اینٹر کروں اور یہاں پہ آلٹ اینٹ پہ سکتے ہیں آہ ریجسٹرز آہ 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 کو اگر آپ کلر دینا چاہتے ہیں یہ تو خیر ہوئے وائر اس کو بھی رکھ سکتا آپ سیمپل سیلٹ کریں سارے ریزیسٹرز کو کنٹول پریس رکھیں اور یہاں پہ یہاں کے لیئرز میں ریزیسٹرز پہ کلک کریں تو یہ اب ریزیسٹرز میں ریزیسٹرز آپ نے اگزیٹلی اور لیئرز میں آپ اس آئین کر سکتے ہیں اپنے ریلیونٹ لیئر میں اور یہ میں مولتے ہیں یہ جو ہے وائرس کو پلائے دا سلکٹ کریں سیمپل سیلٹ کریں میرے خانے اس ورجن میں آپ کو آہ کنٹول یا شیپ ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلک کرتے چاہے وائرس اب اب چیک بھی کر سکتے ہیں کہ اگر میں ریزیسٹرز کو آف کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ریزیسٹرز کو آف کر سکتے ہیں اس طرح ٹیکس کو بھی آکلیرز دے سکتے ہیں اگر آپ لی آؤٹ کلک کریں لی آؤٹ کے اندر ڈبل کلک کریں اور آپ کو سرکٹ موڈل سپیس میں دوبارہ ہے گریٹ کو آف کر دیتا ہوں لی آؤٹ کے اندر آپ لیں سرکٹ کو ایزیلی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک سرکٹ یہاں پہ آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو بکس کے اندر سرکٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ سرکٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اسی طریقے سے آپ سرکٹ ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کچھ سیمبلز آویلیبل ہیں آپ ڈراغ کر سکتے ہیں کچھ سرکٹ آپ کو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کچھ سیمبلز سوری اور کچھ سیمبلز کی لیبریریز گوگل پہ ویسے آپ سرچ کریں گے وہ آویلیبل ہے پری ڈیفائنڈ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈرائنگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرا یہاں سے شاید آپ کو آئیڈیا ہو جائے کوشش کریں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں سرکٹ کی حساب سے آپ ڈیمینشنز کو دیکھیں بہت ایکوریٹلی آپ کے ڈیمینشنز عیسائن ہو گیف کتنا ہے سیمبلز کا سائز سرکٹ کی حساب سے برا نظر آ رہا ہے ٹیکس سائز کو آپ دیکھ لیں کہ اگر سائز بڑا ہے تو آپ اس کو سمال کر سکتے ہیں سرکٹ کی حساب سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ٹیکس بہت بڑا نظر آ رہا ہو آپ کا سیمبلز سمال ہو یا سرکٹ سمال ہو اور ٹیکس اس پر بڑا نظر آ رہا ہو تو وہ بہت بورا لگتا ہے اب اسی حساب سے آپ دیکھیں تو یہ آپ کو سیمبلز کا سائز وائرنگ کی حساب سے اور ٹیکس کا سائز آپ کو سنکرنائز نظر آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ان چیزوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں کہ کچھ سمبلز بہت بڑے ہوتے ہیں کچھ سمبلز بہت سمال ہوتے ہیں اسی حساب سے آپ کی سرکٹ ڈیزائنگ اتنی ایکورٹ اور پریسائز نظر نہیں آتی کسی بھی سکیمیٹک میں تو اگلے لیکچر میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم توڑا سا اور کمپلیک سرکٹ بنائیں شکریہ شکریہ شکریہ